آج کل جو خاندانی نکاح بھی ہو رہا ہے تو اس کی یعنی لوگوں کے بنیادے بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دشمنی نکالنے کے لیے نکاح کرتے ہیں اور بات میں یعنی بیٹی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ یعنی سامنے والوں کو بس تکلیف ہو تو یہ کہاں تک صحیح ہوں گا سوال یہ آیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں تاکہ خاندانی نجیش دشمنی نکالے پھر شادی کرنے کے بعد وہ لڑکی کو طلاق دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں یہ کیا ہے تو یاد رکھی یہ بہت بڑا گناہ ہے شادی کی نیتی اس کی خراب تھی طلاق دینے کی نیت سے کیا دہا سی بات ہے اس کا نکاح بھی نہیں ہوا اور اس کے علاوہ یاد رکھی وہ بہت بڑا گنہگار ہے اس کو کتنا گناہ ملے گا یہ تو اس کے ظلم کے اعتبار سے چونکہ حدیث میں تو ہے اللہ کے ر ظلم کرے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا صحابہ نے کہا ظلم کی مقدار کیا ہے کیا قانٹیٹی ہے تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر پیلو کی لکڑی بولتے ہیں مسواک کو علماء لیکھتے ہیں مسواک کے ریٹ کے برابر ظلم مسواک کے ویٹ کے برابر ظلم یا مسواک کے سائز جو 9 انجھ کے اپروکزیمنٹ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم کیا کسی نے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا تو اب لڑکی پہ تو اس نے شادی کر کے زندگی خراب کر کے ایسا کیا یہ کتنا ظلم کیا اس کے حساب سے لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں اس نے اپنی آخرت برباد کر لیا ہے رکھے کر ایسا اس نے کیا ہے تو کسی نے یہ بہت سنگین جن میں بہت گناہ والا عمل ہے بہت غلط ہے اور کیا انسان کو پسند کرے اس کی بہنیں وغیرہ یا اس کی گھروا کی عشدار عورتوں کے ساتھ کوئی کرے نہیں تو وہ بھی کسی طرح ایسا عمل نہ کرے اور مجھے تاجب ہوتا ہوں لڑکوں پر جو ایس اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈز کو سیچ کریں جیسا کلا